ٹیکنیکل کیو چینل سبکرائب کیجئے لیٹسٹ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بائیل آئیکن کو دبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کبھیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیو دوستو چینہ شوامی نے فائنلی لانچ کر دیا ہے بلک شارک ٹو دوستو کیا کمال کا بہت زبردست گیمنگ سیکسر ہے کمال کا فون ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو بہت زبردست جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی کام ہے بلک شارک ٹو یار کتنا اٹریکٹیو نام ہے جتنا اٹریکٹیو نام ہے اتنا اٹریکٹیو کام ہے اس کا بہت زبردست فلک شیپ ہے دوستو میٹل اور گلاس کے کمبینیشن بلیڈ ہے یار اس کے علاوہ اس کے چار ویرنٹ آئے ہیں یہ سکس پائنٹ تھری نائن انچ کی جو ہے ڈائنا میک ایمولیڈ سکرین کے ساتھ ہے اس میں چار جو ویرنٹ ہیں اس میں جو پہلا ہے وہ چھے جی بی کا ہے دوسرا آٹھ پھر دس اور جو چوتھا ہے وہ سپر سب سے اپر جو ہے وہ بارہ جی بی ریم کے ساتھ ہے یا دو سو ہے آر جی بی لائٹ بڑی زبردست اس میں لگی ہوئی ہے جو اس کو اور زیادہ خوبصورت کر رہی ہے اور دو سو بات کرتے ہیں فولڈنگ سیٹ کی جو شاومی فولڈنگ شاومی نے بنایا ہے وہ بہت ہی پیارا زبردست سیٹ بنایا ہے جو پچھلوں دنوں اس کی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے جو اس کا سی او جو ہے شاومی کا جو سی او ہے وہ اس نے ہاتھ میں پکڑ کے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ بیک سیٹ پہ فولڈ ہونے والا بہت اچھا سیٹ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فولڈنگ ڈبل سکرین ہے اور زبردست فولڈنگ سیٹ ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ گلیکسی کے آدھی کے برابر ہے کیونکہ گلیکسی کے اگر فولڈنگ کا سیٹ ڈیڑھلا کے قریب ہے تو اس کے حساب سے یہ جو شاومی والوں کا فولڈنگ سیٹ ہے یہ پچھتر ہزار کے قریب ہے انڈین تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے تو بھئیہ جب اتنا بڑا زبردست فولڈنگ والا آدھی رقم میں ملے گا تو میرا خیال ہے کون نہیں ہے جو اس کو خریدنا نہیں چاہے گا اور دوستو بات کرتے ہیں اگر ریڈ می سیون کی تو ریڈ می سیون جو ہے وہ آپ اس کی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں کل بنا کے دے دی تھی تو اس میں اس کی مکمل اسپیسیفکیشن ہے وہ بھی فائنلی جو ہے لانچ ہو چکا ہے وہ جلد ابھی انڈیا میں پاکستان نیپال اور بنگلہ دیش میں آنے والا ہے وہ بھی بہت اچھا اور بہت جاندار سیٹ ہے اور بجٹ سیٹ ہے یار بڑی بات یہ ہے کہ بجٹ سیٹ ہے اور تین ویرنٹ ہے اس کے بھی سب سے جو اپر ہے جو اوپر والا سیٹ ہے وہ تو کچھ تھوڑا سا مہنگا ہے مطلب دس ہزار سے زیادہ کا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے ریڈمی نوٹ سیون جو ہے وہ صحیح رہے گا بجائے اس کے اور دوستو بات کرتے ہیں پوکو کی تو پوکو ایف ٹو کا جو لیک ہوا تھا تو مجھے آج اس پہ تھوڑی سی تشویش ہو رہی ہے مطلب مجھے یہ فیر ہو رہا ہے کہ وہ شاید فیکٹ تھی کیونکہ اس کے بعد اس کی کوئی سکورنگ کچھ بھی سامنے نہیں آیا مطلب وہ ایک چھوٹا سا لیکیج ہو سکتا ہے انہوں نے وہ ہمیں جاننے کے لیے دے دیا کہ ہاں بھئی دیکھتے ہیں یہ کس تکے یا ہمیں وہ فول بنا رہے ہو اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے فول بنایا ہے کیونکہ مجھے نہیں حقیقت اس پوکو ایف ٹو کی لگ رہی ہے کیونکہ پوکو ایف ون لائٹ کے بعد جو ہے انہوں نے یہ دوبارہ ہمیں ویسے ہی فول بنانے کے لیے مارکٹ میں ایک بات چھوڑ دی تھی ایک بس بلے کلر میں جو وہ بزل لیس بتا رہے تھے جی نا نو چاہی نا یہ ہے وہ ہے تو اس کے بعد کا اس کے کوئی بھی سامنے کچھ بھی نہیں آیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو خبر پوکو ایف ٹو کی تھی یہ فیک تھی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کیونکہ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین جزنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ ملتے رہیں گی لائک کرنا مت بھولے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ